دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ لوگ لیے کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ثابت ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اُبھرتے ہوئے کھلاری فخر زبان کے بارے میں جنہوں نے دوزار سترہ میں اپنے کریر کا آغاز کیا اور اپنی بہترین کارکردگی دکھا کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہ کسی سے کم نہیں اور بہت کڑی میند کر کے انہوں نے کرکٹ ٹیم میں اپنا ایک الگی مقام بنایا ویڈیو کو مزید آکے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے چلیں تو اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ان کا ریل نیم ہے فخر زمان اور ان کا نیک نیم ہے فوجی اگر ان کے پرفیشن کی بات کی جائے تو فخر زمان پرفیشن سے ایک کرکٹر ہے فخر زمان دس اپریل انیس سو نوے کو مردان میں پیدا ہوئے اور دوزار اکیس کے حساب سے ان کی عمر ہو چکی ہے اکتیس سال نیشنلٹی سے فخر ایک پاکستانی ہیں اور ریلیجنس ایک مسلم ہیں چلیں اب بات کر لیتے ہیں فخر زمان کے کریئر کی دوستو فخر زمان پاکستانی کرکٹ ٹیم کے بہترین اوپر کھلاری ہیں جنہوں نے اوڈیائی میچز میں ڈبل سنچری بنا رکھی اور حالی میں انہوں نے ساؤت افریقہ کے خلاف ایک سو تیرانوے رنس کی اننگ کھیلی جس کی وجہ سے آج کل وہ بہت چرچوں میں ہیں دوستو فخر زمان کو انٹرنیشنل ٹیم میں کھیلنے کا موقع تب ملا جب وہ کراچی کنگز کے خلاف لاہور کلندر کے لیے کھیل لے اور انہوں نے پہنتیس بالز پر چھپن رنس بنا کر دوزار سولہ میں ان ٹیم کو فتح کروایا اس کے علاوہ انہوں نے آئی سی سی چیمپنشپ میں کھیلنے کا موقع تب ملا جب انہوں نے ایک سہ ٹھارہ رنس کی اننگ کھیلی جو کہ ایک ناقابل قبول ہے اگر ان کی ڈومیسٹی کیم کی بات کی جائے تو فخر زمان حالی میں کراچی کنگز اور لاہور کلندر کے لیے کھیل چکے ہیں فخر زمان کا بیٹنگ سٹائل لیف ہینڈ ہے فخر زمان پاکستانی کے کٹ ٹیم کا سرمایہ مانے جاتے ہیں دوستو فخر زمان کا تعلق ایک لور میڈل کلاس فیملی سی اب آپ کو ملواتے ہیں فخر زمان کی فیملی سی تو آئیے مل لیتے ہیں فخر زمان کے فادر کا نام ہے فقیر حسین اور ان کے بھائی کا نام ہے عاصف زمان اس کے علاوہ انہوں نے اپنی کسی فیملی میمبر کی تصویر شوسل میڈیا پر کبھی شیئر نہیں کیا اب بات کر لیتے ہیں ان کے ہاؤس کی کہ آخر فخر زمان رہتے کہاں ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں فخر زمان مردان خیبر میں ایک شاندار گھر میں رہتی ہیں اور ان کے گھر کی چند تصویر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں فخر زمین کی نیٹ ورث کے بارے میں فخر زمان ایک میج کھیلنے کے تقریباً دس لاکھ روپے چارج کرتے ہیں اگر ان کی ٹوٹل نیٹ ورث کی بات کی جائے تو فخر زمان کی ٹوٹل نیٹ ورث ہے دو میلین ڈالر جو کہ پاکستانی رپووں میں کروڑوں میں بنتی ہے اب بات کر لیتے ہیں فخر زمان کی کارز کلیکشن کے بارے میں تو فخر زمان کی کارز کلیکشن میں ایک ہونڈا سٹی ایک آڈی کیو سیمن اور ایک ٹویوٹا کرولا شامل ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی